اپنے روزے انو کیویں پاک کریے نقصان تے کمیتوں کیویں فقیران تے مسکینہ تے دلانو سرسار کریے خوش کریے جو اس طرح سی خوش ہونے اس طرح وہ بھی خوش ہون اس حدیث تے غور کریے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہو ماتو روایت ہے انہوں نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیتا ہے صدقہ فطر روزے دار تی طہارت واسطے بےہودہ گوئی توں تے مسکینہ تے کھانے واسطے زکاة فطر ہر مسلمان تے واجب ہے اپنی طرفوں اور جنہ دا خرچہ اندے تے لازمی ہیں اور جن جس طرح اندے بیوی اور بچے اگر روز دن اپنے اور اپنے کارالے ہواستے اندے کل کھانا ہے تو زائد ہوئے اندہ کوئی خاص نصاب نہیں ہے انہ کے انہی مقدار ہوئے مال دی مقدار جیڑی واجب ہے ہر شخص تو ایک سا اناجدہ یا پھلدہ جڑا لوگا دی خوراک ہے جو میں ایک خجور چاول دال ابن عمر رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کتی زکاة فطر ایک سا خجور یا جو غلام اور آزاد ہر مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے مسلمان نہ چون اور آپ نے حکم دیتا کہ ادا کیتا جائے انہوں لوگا دی نمازی عیدی طرف نکلن تو پہلے اور یہ واجب ہو جندہ رمضان دے آخری دن سورج غروب ہو انتے افضل اے ہے کہ نمازی عید تو پہلے ادا کیتا جائے اور کوئی حرج نہیں اگر عید تو ایک دن یا دو دن پہلے ادا کر دے ہوئے یعنی اٹھائیس دی رات کیوں کہ مینہ انتی یا تیدہ ہوندہ ہے اور نماز عید تو بات جائز نہیں اور جو عید والے دن ادا نہیں کر دا تو وہ گناہ گار ہوئے گا سوائے ان دے کہ کوئی عذر ہوئے اور ان دی قضاء واجب ہے تو جلدی کریے جلدی ادا کرو پاکیزہ نفس دے نال تے عجر دی اللہ تعالیٰ تو امید رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ تا فرمان ہے ایمان والو اللہ دے راج خرج کرو جو اسی توانو رزق دیتا ان دے تو پہلے کہ او دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوئے گی نہ دوستی ہوئے گی نہ سفارش اور کافری ظالم ہیں